اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات خواہد اردو کے دوسرے ویڈیو اسناف سخن کی تعریف کے دوسرے حصے میں آپ تمام کا استقبال ہے امید ہے آپ کو پچھلے ویڈیو پسند آئے ہوں گے ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کا آخر تک دیکھئے آپ کے لائک اور سبسکرائب سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے چلے شروعات کرتے ہیں افثانہ مضمون انشائیہ مکتوب نگاری اور سواہ نگاری پہلا افثانہ اردو کی بیانی اصناف میں سب سے زیادہ مقبولیت افثانے کو ملی افثانے کے ذریعے فرط کی زندگی کے کسی ایک پہلو کسی ایک نفسیات یا جذباتی کیفیت یا کسی ایک تجربے کو بیان کیا جاتا ہے افثانے کی کوئی خطہی تعریف ممکن نہیں ہے اس کی متدد تعریفیں کی گئی ہے مثلا افثانہ کسی ایک واقعہ کا بیان ہوتا ہے جس میں ابتداء وست اور انجام ہو افثانے میں واقعہ کا بیان کرداروں کی گفتگو اور منظر و ماحول کی پیش کچھ بہت نپی طلی اور تاثر سے بھرپور ہونی چاہیے افثانے کے فن میں پلارٹ کردار زمان و مکان مرکزی خیال اور اسلوب کی خاص اہمیت ہے چلی دیکھتے ہیں اگلا مضمون مضمون کیا ہے مضمون ایک نصری سنف ہے اس میں کسی موضوع پر مربوط انداز میں اظہار خیال کی جاتا ہے یعنی ایک خاص موضوع ہونا چاہیے اس کے لئے موضوع کی کوئی خید نہیں اب یہ یہاں پر کوئی بھی موضوع آپ لے سکتے لیکن وہ پوری طریقے سے مربوط ہونا چاہیے مضمون میں علمیت اور سنجیدگی پائی جاتی ہے یعنی مضمون میں اس کی علمیت اور سنجیدگی کا ظاہر ہونا ضروری ہے اس کے بیانات میں خیالات کا تسلسل بھی ضروری ہے مضمون نگاری کا فن مستخل ترخی کر رہا ہے اردو میں مضمون نگاری کا فاغاز انیس سو سدی کے وسط سے ہوا تھا یعنی پہلے مضمون نگار کون تھے سر سید احمد خان سر سید اور ان کے معاصلین نیخوام کی اسلاح کے لئے ایک وسیلے کے طور پر مضمون لکھے اس عہد میں عوام میں ذہنی بیداری پیدا کرنے کے لئے مضامین لکھے گئے چلے شروع آپ دیکھتے ہیں دوسرا انشاہیہ انشاہیہ کیا ہے انشاہیہ ایک ناصر سینف ہے یہ مضمون کی خسم ہے یعنی مضمون کی خسم ہے انشاہیہ عام طرح پر مضمون میں علمیات اور سنجیدگی پائی جاتی ہے اس کے برعکس انشاہیہ میں معلومات کے بجائے خیالات اور تاثرات پیش کی جاتے ہیں یعنی انشاہیہ میں کیوں انسی چیز ہے مضمون کی خسم ہے لیکن اس میں کیا ہے خیالات اور تاثرات انشاہیہ نگار کسی موضوع کے ہلکے پھلکے معافیلوں کو شگفتہ انداز میں بیان کرتا ہے انشاہیہ میں ابتدار اختیاروں لنگے بندے نہیں ہوتے بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے یعنی انشاہیہ میں بات کو آگے بڑھا کر پیش کیا جاتا ہے انشاہیہ نگار بے تقلیفی کے ساتھ ہزارے خیال کرتے ہوئے ہمیں اپنا ہم خیال بنا لیتا ہے یعنی انشاہیہ میں بے تقلیفی کا ایک شعبہ کھلا لیتا ہے انشاہیہ میں موضوع کی کوئی خیال نہیں بلکہ کسی بھی موضوع سے متعلق خیالات کا انوکہ پن اور تازگیہ ہی میں انشاہیہ کی خوبی چھپی ہوتی ہے عام طرح پر لوگ چیزوں کو جس طرح دیکھتے ہیں انشاہیہ نگار بلکل الگ زعویے سے ان پر نظر ڈالتا ہے چیزوں کے بارے میں عام لوگ اور انشاہیہ نگار کے خیالات مختلف ہوتے ہیں چلے دیکھتے ہیں مکتوب نگاری کیا ہے مکتوب نگاری کیا ہے خط لکھنا خط لکھنا پیغام رہسانی کا اہم ذریعہ ہے یہ انسانی معاشرے کی ضرورت مرہ کی ضروریات میں شامل ہے خطوط میں لکھنے والے کی ضروریات جذبات خیالات اور اس کے زندگی کے دیگر مسائل بیان ہوتے ہیں اس سے نہ صرف مکتوب نگار بلکہ مکتوب الہی الہی کی شخصیت پر بھی ہلکی سی روشنی پڑتی ہے یعنی لکھنے والا اور جسے لکھا جا رہا ہے وہ دونوں بھی عدبی خطوط کی کوئی مخصوص ساخت اور فرنی شرائط مخرر نہیں خطوط تین اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں یعنی عدبی سواہی اور تاریخی عدبیت اور انشاء پردازی کے سبب مکتوب نگاری کو سنف کی احسیت حاصل ہوئی ہے خطوط میں لکھنے والے کی شخصیت جلگتی ہے یعنی جو لکھ رہا ہے اس کی شخصیت جلگتی ہے جیسے مرزا غالب لکھیں گے تو ان کی شخصیت کا اس میں برابر پہلو نظر آئے گا لکھاوٹ کے مناسبت سے اور اس کا باطن کھل کر سامنے آتا ہے لیکن انشاءات کے غرض سے لکھے جانے والے خطوط میں حقیقی شخصیت پس پردہ رہ جاتی ہے یعنی کوئی چیز شائع کرنے کے لئے لکھ رہے تو وہ اس میں حقیقت پس پردہ رہے گی چھپی رہے گی سواہی نقطے نظر سے وہ خطوط زیادہ اہم ہیں جن کی میں وہے بے تکلفیس بے ساختگی زادی تاثرات کی جھلک ہو تاریخی نقطے نظر سے بھی مکتوبات اہمیت رکھتے ہیں مشاہر کے خطوط میں بعض ایسے شارعہ تفصیلات ہوتی ہیں انشاء کرنے والا جو تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتی غالب کے خطوط میں اٹھارہ سو ستاون ایسوی سے خبل اور بات کے ایسے واقعات ہیں جن کا سراغ کہیں اور نہیں ملتا چلے دیکھتے ہیں آخری سنفہ یہ سواہنگاری سواہنگاری یا سواہ عمری ایک بیانیہ سنفہ ہے یعنی یہ کیسی ہے بیانیہ ہے زندگی کے واقعات کو تاریخ اور ترتیب کے ساتھ لکھنا سواہنگاری ہے کیا لکھے جاتے ہیں اس میں زندگی کے تاثرات لکھے جاتے ہیں تاریخ اور ترتیب میں سواہنگاری میں جس شخص کی زندگی کے حالات لکھنا مقصود ہو اس کی مزاج اس کی نفسیات اصل فطرت کو بھی سواہنگار سمجھنے کی کوشش کرتا ہے سواہ کا موضوع کسی ایسی شخصیت کو بنایا جاتا ہے جس نے عدوی سیاسی سماجی سطح پر کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو یعنی کون نہ ہے اس کا موضوع کیا ہے عدوی سیاسی سماجی شخصیت ہے سواہنگار صرف شخصیت ہی کوئی موضوع نہیں بناتا بلکہ اس شخص کے اہد تہذیبی و سخافتی نیز سیاسی و سماجی صورتحال کا بھی تجزیہ کرتا ہے اردو کی اہم سواہ عمریوں میں یادگار غالب حیات جاوید حالی الفاروق اور سیرت النبی شبلی نموانی رحمت اللہ علیہ اور سیرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ سید سلمان نزدوی اور غالب نامہ شیخ محمد اکرام بغیرہ شامل ہے امید یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے خدا